آج ہم سیکنڈری امنوریا اس کا علاج دیکھیں گے کہ اس کا اگر سیکنڈری امنوریا کسی کو ہو جائے مطلب سیکنڈری امنوریا کیا ہوتا ہے اگر کسی کو ریپروڈکٹیو سٹیج میں اگر وہ ہے اس کو پیرڈز آنا ہے زانا میسٹریشن جو اس کا سائیکل ہے وہ اگر سٹارٹ نہیں ہوتا اگر چھ مہینے تین مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو جاتا ہے تب جو ہے نا اس کو سیکنڈری امنوریا کہتے ہیں پیرڈز آپ کے نہیں آتے آپ نے جو تین قدرتی طریقے ہیں جب پیرڈز نہیں آتے اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا وہ کاؤنٹ کو اور سے طریقے ہیں پیگرینسی میں آپ کو پیرڈز نہیں آئیں گے دودھ جو پلاتی ہیں ماں ان کو جب دودھ پلاری ہیں وہ اس وقت ان کو پیرڈز نہیں آئیں گے اور جب عورتیں پچاس سال سے زیادہ کی عمر کی ہو جاتے ہیں تب بھی ان کو پیرڈز نہیں آئیں گے تو ان تین قدرتی جو طریقے ہیں اس میں پیرڈز آنا بند ہو جاتے ہیں ان کے علاوہ اگر آپ کو پیرڈز آنا بند ہو گئے ہیں تب جو ہے نا آپ کو سیکنڈری امنوریا ہے اور پھر اس کا علاج ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل انگفتگو کریں گے اس کے علاج کے لئے جناب گائنوریٹ ٹیبلٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں سیکنڈری امنوریا کی علاج کے لئے ہم گائنوریٹ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں اس کی کمپوزیشن دیکھ لیتے ہیں اس میں کون کون سے انگریڈینٹ شامل ہیں اس کے اندر نار اچسٹون ہے وہ ٹین میلی گرام میں اویلیبل ہے اس کے علاوہ ایتینائل ایسٹرادائیول وہ زیرو پوائنٹ زیرو ٹو میلی گرام میں اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ اس کی کمپوزیشن ہوگی اور پیکنگ آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر دو ٹیبلٹ شامل ہوتی ہیں اس کی پیکنگ میں گائنوریٹ ٹیبلٹ میں جو اس کی پیکنگ ہے وہ دو ٹیبلٹ کی ہے اب اس کا فوائد میں نے آپ کو بتا دی ہیں سیکنڈری امنوریم میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو تین مہینے پیریڈز نہیں آئے ریپروڈکٹیو سٹیج میں آئے آپ تین قدرتی جو پیریڈز جب بنا بند ہو جاتے ہیں ان کے علاوہ تب آپ نے کہنے ہوئے ٹیبلٹ کو استعمال کرنا ہے اس کی طریقہ استعمال آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جنب آپ نے اس کو ایک ٹیبلٹ کو تھوڑے سے پانی جو ہے نا اس کے ساتھ آپ نے کھا لینا ہے نگل لینا ہے اور پھر دوسرے دن دوسری ٹیبلٹ کو آپ نے استعمال کر لینا ہے دو ٹیبلٹ ہیں آپ نے دو جو لگتار دینا ہے اس میں ان کو استعمال کرنا ہے اکٹھے ہی دونوں ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کرنا ایک ٹیبلٹ کو ایک دن پھر اگلے دن دوسری ٹیبلٹ کو آپ نے کھا لینا ہے استعمال کر لینا ہے تو یہ طریقہ استعمال ہے گینیوٹر ٹیبلٹ کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اور جب آپ کو پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں تو آٹھ ہفتوں کے اندر دو مہینوں میں ہی آپ نے جتنا جلدی ہو سکے گینیوٹر ٹیبلٹ کو استعمال کر لینا ہے پرگننسی کو شامل اس میں نہیں کرنا پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں تو آپ پرگننسی کو شامل نہیں کرنا پرگننسی کے علاوہ جو دینا ہے اس کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اور پرگننسی میں اس کو بلکل استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر آپ پرگننس ہیں تو آپ گینیوٹر ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کریں گے بلکل تو یہ آج کیا ٹاپک گینیوٹر ٹیبلٹ اور سکینڈری منوری کے بارے میں تھا اس کا علاج کیا ہے گینیوٹر ٹیبلٹ کو آپ نے استعمال کیسے کرنیے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور ان کو پتا چل سکے کہ انہوں نے گینیوٹر ٹیبلٹ اگر کوئی گینیوٹر ٹیبلٹ لکھ رہا ہے تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور کتنے دن کے بعد آپ نے جو بلیڈنگ ہے اگر جب آپ گینیوٹر ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں جب آپ گینیوٹر ٹیبلٹ استعمال کریں گے تو اس کے تین سے چھے دن کے اندر ہی آپ کو پیڑڈ زیانہ سٹارٹ ہو جائیں گے بلیڈنگ آپ کو ہو جائے گی تین سے چھے دن کے دوران لیکن اگر تین سے چھے دن کے دوران آپ کو بلیڈنگ نہیں ہاتی تب آپ نے دو ہفتوں تک انتظار کرنا ہے اگر دو ہفتوں میں ہی آپ کو بلیڈنگ نہیں ہوئی پیریڈز نہیں ہے آپ کو آپ کا سائیکل ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا تب جو ہے آپ نے فردہ جو ہے اپنا علاج کرانا ہے گینیوٹر ٹیبلٹ کو آپ نے پھر استعمال نہیں کرنا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ تین سے چھے دن کے دوران گینیوٹر ٹیبلٹ استعمال کرنے کے بعد آپ کو بلیڈز آ جائیں گے اگر آپ کو بلیڈز نہیں آتے تین سے چھے دن کے دوران تب آپ نے دو ہفتوں تک انتظار کرنا ہے اگر دو ہفتوں میں ہی پیریڈز نہیں آتے تب وہاں پر فردہ اپنا علاج کرانا ہے اور گینیوٹر ٹیبلٹ کی استعمال بلکل نہیں کرنا آپ نے اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر بلازمی کیجئے شکریہ